السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ساحل ٹی وی نیوز میں خشام دید امید کرتا ہوں آپ سب ٹیک ہوں گے تو ناظرین آج کل سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے جس میں سعودی گزر کا ایک ٹویٹ دکھایا جا رہا ہے اور جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ اپنی فلائٹے جو ہے بحال کرنے والے ہیں یکم اکتوبر دوہزار اکیس سے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ ویکسینیٹڈ ہوں گے تو اس خبر میں کتنی سچائی ہے آج کی ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو سعودی عربیہ کے حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹ بزر نوٹفکیشن جل سے جل ملتی رہے تو بڑھتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانب تو ناظرین آج کل سوشل میڈیا پر یہ خبر کافی زیادہ گردش کر رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ سعودی حکومت اپنی تمام طرف فلائٹ بحال کرنے والی ہے ان اقامہ ہونڈرز کے لئے جو کہ فولی ویکسینیٹڈ ہوں گے اور اس کے علاوہ اس میں ان ممالک کے نام بھی شامل ہے جن کے لئے فلائٹ بحال ہونے والی ہے جس میں انڈیا، منگلے دیش اور پاکستان شامل ہے جس کے لئے جمعہ کے دن سے یکم اکتوبر سے اور گیارہ بجے سے ہو کر فلائٹ بحال کیے جائیں گے تو ناظرین یہاں پر میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ یہ خبر بلکل سرہ سر جوٹ پر مبنی ہے اور یہ پوسٹ خودساختہ پوسٹ ہے اور اس پر آپ لوگ بلکل بھی یقین نہ کریں یہاں پر جس نے اسپورٹ کو بنایا ہے تو اس میں کافی بڑی غلطی اس نے یہ کی ہے کہ یہاں پر اس نے بنگلہ دیش کا نام بھی لیا ہے تو ناظرین اس حوالے سے میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ بنگلہ دیش کے لئے فلائٹ یہ آلریڈی بحال ہے اور بنگلہ دیش سے لوگ سعودی عربیہ آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں ان پر کوئی بھی پابندی آئید نہیں ہے تو ناظرین اس حوالے سے میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ یہ خبر بلکل جوٹ پر مبنی ہے اور اس میں توڑی سی بھی سچائی نہیں ہے کیونکہ اگر اس طرح کی کوئی خبر آئے گی تو ہم کو سب سے پہلے اس کا پتہ لگ جاتا ہے تو یہ خبر سراسر جوٹ پر مبنی ہے اب بات آپ لوگ کی سمجھ میں آ چکی ہوں گی تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی سو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت اللہ حافظ